اس اللہ علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل نفیسہ خان بلوگ اور جی آج کا ہم بہت ہی انٹرسٹنگ بات کرنے والے ہیں آپ سے لیکن اس سے پہلے میں بتاعتا ہوں کہ آج نا بہت ٹائم سے چکن وغیرہ مطلب کچھ بریانی کورمائی یہ سب بن رہا تھا نا تو تھوڑا سا بور ہو گئی تھی یہ سب چیزیں کھا کھا کے بچے بھی پریشان ہو رہے تھے کہ روز نونویج نونویج تو آج میں نے یہ اوڑت آلو کی دال بنائی تھی اور تھوڑا سا چکن بچا ہوا تھا تو ساتھ میں میں نے کباب بنا لیے اور روٹی وغیرہ ہو گئی تو بس ہم نے آج اسی سے لنچ کرا اور جفیر کا ٹائم تھا تو لنچ کا ہی ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے یہ کباب وغیرہ بنائے جو کی اکراکورن اور ایڈم کو بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ اور اسی لیے ان کی فرمائش پہ روز چکن کا ہی کچھ نا کچھ بن رہا تھا کہ کبھی بریانی بن جاتی کبھی کورمہ بن جاتا تو بس یہ تھوڑا سا بچا تھا جو کی چکن وغیرہ تو میں نے اس کی کباب وغیرہ بنا لی اور مجھے نا ساتھ میں جسے جو اس کھلی بریانی کے لیے دہی وغیرہ بنائے مجھے اس سے نا روٹی بہت زیادہ پسند ہے تو میں بس وہی روٹی وغیرہ کھا رہی تھی اور مجھے اتنی زیادہ پسند آتی ہے نا کہ کباب کے ساتھ میں وہ دہی میں سے مکس کر کے کھانا بہت اچھا لگتا ہے اور ساتھ میں گنگن بیٹھی دیا ہمارے اور گنگن کو بھی نا کباب بہت پسند ہے تو سائیڈ سے نا ایرم گنگن کو بھی دے رہی تھی کھانے کے لیے پر اس میں تھوڑی سی مرچ تھی نا تو پھر گنگن نے کھایا نا ایک آل بائٹ کھا اور پھر وہ چلی گئی تو چلی باقی تو یہ سب چلتا ہی رہے گا اور یہ بہت دن کے بعد مرلہ بھی جو بلاغ میں ڈال رہی ہوں لیکن یہ دو تین دن کا بلاغ ہے ایک ساتھ میں نے شوٹ کیا تھا تھوڑا تھوڑا سا تو بس کی طبیعت تھوڑی سی صحیح نہیں تھی اسی وجہ سے زیادہ شوٹ بھی نہیں کر پا رہی تھی آئی ہوپ آپ اسے انڈرسٹین کریں گے باقی آج ہم بہت ہی اچھی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اور وہ کیا ہے وہ اتنا زیادہ مرلہ بھر ٹاپک اتنا ہائلائٹ ہوتا ہے نا اتنا زیادہ ہائلائٹ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور اکثر ہر کسی کے ساتھ یہ پرابلم نا ہمیشہ آتی ہے ہمیشہ اور میرے ساتھ بھی یہ پرابلم شروع شروع میں بہت آئی تو میں اپنی ہی ایکسپیئینس جو ہوتا ہے نا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ج جو چیز میں میں نے فیس کیے اور اس سے جو مجھے ایکسپیئینس ملائے نا وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں پہلے بتا رہتی ہوں کہ یہ نا ٹاپک مجھے کچھ میں سوچ رہی تھی اس کے بارے میں آپ سے بات کرو اس بارے میں میں ایک ویڈیو بناوں لیکن میری ایک سسکرائبر نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ کچھ جو اس ٹاپک کے اوپر تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس پر ایک ویڈیو ہی بنا دیتی ہوں اور اس سے سب ہی جو ہماری فیمیل اس وگے رہے نا ان سب کو اس سے بہت ہیلپ ملے گی تو چلیے زیادہ نہیں پکاتی ہوں تو ٹاپک یہ تھا کہ اکثر کیا ہوتا ہے جب ہماری نیو نیو شادی ہوتی ہے نا تو فیملی والوں کا آنا جانا یہ سب بہت ہوتا ہے اور بہت سے جو شوہر ہوتے ہیں بہت سے ہزبن ہوتے ہیں نا وہ انہیں یہ سب چیزیں نا پسند نہیں آتی وہ فیملی والوں کو یعنی کہ مائکے والوں کو دیکھ کے نا مو گنا لیتے ہیں کہ ان کا اچھا بیہیویر نہیں ہوتا ہے بہت سے بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بہت سے بعض دفعہ یہی چیز ہوتی ہے اور اکثر میں نے نائنٹی پرسن ایسے فیملی دیکھیں ایسے کپلز دیکھیں اور ایسے لوگوں کو میں نے اور یہ چیز میں نے خود بھی فیس کی ہے اسی لیے میں یہ چیزیں اچھے سے جان دیوں ایکسپیرینس ہوا ہوا ہے مجھے کہ جب فیملی والے آتے ہیں نا تو اکثر سسرال والے یا ہزبن نا بہت زیادہ مو بنا لیتے ہیں ان کا جو بیہیویر ہوتا ہے نا وہ بل جو کہ اچھا نہیں ہوتا ہے تو خیر میں اس چیز کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر جب یہ چیز ہوتی ہے اور مجھے میرے ساتھ بھی جب یہ ہوئی تھی تو مجھے کوئی سمجھانے والا یا اس چیز کے بارے میں بتانے والا نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو آج میں اس چیز سے نکل چکی ہوں آج کافی اس چیزوں کا ایکسپیرینس ملکہ جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جی سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے جو نیو میریٹ کپلز ہوتے ہیں نا اگر ان کی فیملی والوں کا آنا جانا بہت لگا رہتا ہے تو کوشش کریں کہ لگ بگ شادی کے تین سال تک میری وہ تین سال تک نا آپ ان سے کوئی بھی مطلب اس طرح سے فیملی والوں کو بھی بولیں کی تھوڑا کم آئے جائیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے نا یہ جو ٹائم پیرڈ ہوتا ہے نا یہ ایک دوسرے کو سمجھنے والا ہوتا ہے حالانکہ اگر بہت سے تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں شروع سے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں ہماری مسلم میں تو شادیاں جو ہوتی ہیں وہ جو لیٹیوز میں کزن سے ہی ہو جاتی ہیں لیکن جو نون مسلم اگرہ ہیں جو کی ان میں کیا ہوتا ہے نا دور کی رشتے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایسے میں بھی چاہے آپ ہم کسی کو کتنا ہی کلوز سے جانتے کیوں نہ ہو لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نا اس جو ٹائم پیرڈ کو نا ٹائم دے اپنے ہزبن کو ٹائم دے ہزبن کو وائف کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں بلکہ ہوتا ہی ہے کہ اس کی وجہ سے نا بہت ساری مطلب فیملی والے آتے ہیں تو بار 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 آنا جانا لگا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے نا ڈسٹرپ ہو جاتی ہے جو فیملی کا جو ہمارا بانڈ ہوتا ہے کپلز کا جو بانڈ ہوتا ہے وہ ریسٹرپ ہونے لگتا ہے جس سے ہمارے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہونے لگتے ہیں یہ سب چیزیں ہونے لگتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ ہم نا ان سے پھر جب یہ ایسا بہیوئر دیکھتے ہیں تو ہماری شکایتیں بڑھ جاتے ہیں کہ آپ ایسے موں کیوں بناتے ہو آپ ایسے کیوں کرتے ہو آپ نے میری بھاوی سے بات نہیں کری آپ نے یا میری امہ سے اچھے سے بات نہیں کری تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پھر ان چیزوں سے نا کیا ہوتا ہے لڑائیاں انہیں لگتے ہیں کیونکہ اگر ہزمن اسی ٹائپ کے ہیں تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اور جو سمجھتے ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ ہی جائیں گے کہ انہیں تمیز سے اور کس طرح سے کیسے بیہیو کرنا ہے کس طرح سے کس سے بات کرنی ہے تو کم سے کم کوشش کرنا ہے کہ آپ کو تین سال تک نا ان سب چیزوں سے تھوڑا سا دور رہے ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے جب اگر ہمارے بیچ اس طرح سے لڑائی جھگڑے ہوں گے اور کیونکہ اچھا تو لگے گا نہیں جب ہمارے پیرنس گھر پہ آئیں گے سوچو آپ کے ہزمن آپ کے پیرنس کو یا آپ کے ریلیٹیوز کو کچھ بھی بول دیں گے تو کیا اچھا لگے گا ہمیں کہ ہم انہیں بار بار بلائیں اور ان کی بھیجتی ہی کروائیں نہیں اچھا لگے گا نا اور اگر کچھ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں زیادہ ہی وہ چیزیں آ کے آ جاتی ہیں تو اور ہم کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی غصے میں مائکے جا کے بیٹھ جاتے ہیں چونکہ ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا ہے سیکن ہمارا یہی ہے کہ ہمیں مائکے جا کے نہیں بیٹھنا ہے اگر کوئی بات ہوئی ہے کوئی لڑائی ہوئی ہے کوئی بھی بات ہوئی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس بات سے ڈیل کرنی ہے ہمیں ان سے بات کرنی ہے وہ چیز ہمیں وہیں رہ کے فیس کرنی ہے وہیں اس چیز کا ہمیں جواب دینا ہے نہ کہ ہمیں مائک کے چلے جانا ہے کیونکہ دیکھئے ماباب ہیں جب تک وہ آپ کو دیکھیں گے آپ کا خرشہ بھی اٹھائیں گے آپ کو سمجھیں گے ہر چیز کریں گے لیکن جب ماباب نہیں ہوں گے کیونکہ دیکھئے ایسا تو ہے نہیں کہ کسی کے ماباب کبھی اللہ نہ کر ایسا نہ ہو لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ نہ بولیں یہ سبھی کے ساتھ ہے ایک دن ہم بھی ماباب ہیں ہم بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے ہمارے ماباب بھی جا چکے ہیں اور اللہ سلامت رکھے آپ سب کے ماباب کو لیکن یہ جو دن ہے نا وہ ہر کسی کی زندگی میں آنے والا ہے تو جب تک ماباب ہیں وہ آپ کا خرشہ پانی سب چیز اٹھا رہے ہیں لیکن جس دن آپ کے ماباب نہیں رہے اس دن یہ سب چیزیں کون کرے گا تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمیں گھر جا کے نہیں بیٹھنا ہے کیونکہ گھر پہ اگر ہم جا کے بھیٹھ جائیں گے آج ماباب ہمارے خرشہ اٹھا رہے ہیں کل کو وہ نہیں رہے تو بھائیہ بھابی ہیں اب بہت سے بھائیہ بھابی اچھے ہیں جو کہ آپ کی help کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن ان کی بھی family ہے وہ بھی کب تک ہمارا یہ سب چیزیں برداشت کریں گے یہ ساری چیزیں خرچے ہیں اور ہمارے ہر چیز کا خیال رکھیں گے تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمیں ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے بھائی ماج ہوتی ہے نا وہ اپنے بچوں کے بینا نہیں رہ سکتی تو آبیسلی وہ بچوں کو بھی دیکھے جائے گی اب وہ آپ کا خرشہ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے بچوں کا بھی اٹھائیں گے تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہمیں اپنے مائی کے جا کے بیٹھ جانا ہے ہمیں یہ چیز نہیں کرنی ہے تو کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں تھائر پوائنٹس میرا یہ ہے کہ اگر آپ کے اور آپ کے شوہر کے بیچ کوئی بھی آرگیومنٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی بات ہوتی ہے تو آپ اسے آرام سے بیٹھ کے سال کریں اس چیز پہ بحث نہ کریں کیونکہ اگر آپ اپنے شوہر سے آپ اس طرح سے بحث کریں گے کہ نہیں آپ کو یہ کام کرنا ہے تو یہ مرد کی فطرت ہوتی ہے کہ جتنا آپ اس چیز کو بولو گے اتنا ہی وہ چیز نہیں کریں گے تو کوشش کریں کہ انہیں پیار سے اس چیز پہ یعنی کہ اس اپنے لائن پہ لے کے آئیں کہ وہ اس چیز کو خود اپنی مرضی سے کریں اگر آپ انہیں پریشہ کریں گے زبردستی کریں گے وہ نہیں کریں گے جیسے کہ آپ سب بھی کو بتائیں کہ واقعی میں یہ ریالٹی ہے کہ جو ہزبن ہوتے ہیں ان کی یہ فطرت ہوتی ہے وہ جتنا آپ کسی بھی کام کو بولو گے وہ نہیں کریں گے تو کوشش کریں کہ ہم اس کام کو انہیں ٹرگر لی نہ کریں انہیں ٹرگر نہ کریں کہ انہیں اس چیز کے لیے فورس نہ کریں انہیں پیار سے اس چیز کو کریں کہ پلیس یہ آپ کام کر دیجئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کی بہت ایزلی آرام سے ہو جائیں اور اگر کسی بات پہ آرگومنٹ ہوتا بھی ہے تو آرام سے آپ دونوں بیٹھ کے اس چیز پہ بات کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جو جھگڑے ہیں نا انہیں کوئی تیسرا آکے سول کریں جہاں آپ کی فیملی میں کسی تیسرے نے قدم رکھا سمجھ لیجی آپ کی فیملی میں پرابلم شروع ہو جائیں گی تو کوشش کریں کہ کسی تیسرے کو اپنی لائف میں نہ آنے دیں اور میرے ساتھ ہمیشہ یہی چیز ہوتی تھی کہ میں اپنے ہزمن سے یہی کوشش کرتی تھی کہ جب ہمارے کسی بات پہ آرگومنٹ ہو رہا تو میرے کمرے سے باہر بھی کسی ملکہ باہر کمرے سے باہر آواز نہ جائے یعنی کہ صرف ہم دونوں کی بات ہو رہی ہے تو تیسرے کو وہ بات نہ پتا چلے لیکن اکثر یہی چیز ہوتی سٹارڈنگ کی شادیوں میں کہ یا تو ہزمن ہائپر ہو جاتے ہیں یا بائی ہائپر ہو جاتی ہیں اور ان کے جھگڑوں کو سولپ کرنے کے لئے کسی تیسرے پرسن کو آنا ہی پڑتا ہے چاہے وہ مائکے سے ہو چاہے وہ سسرال سے ہو تو یہ چیز دھیان رکھنی ہے حالانکہ میری فیملی بہت اچھی تھی میری سسٹر ان لوز وغیرہ جو میری جیٹھانے وغیرہ دیں وہ سب بہت اچھے تھے کبھی ہمارے بیچ میں اگر اس طرح سے جھگڑے بھی ہوتے تھے تو وہ بہت جلدی ہینڈل کر لیتے تھے اور سنبھال لیتے تھے وہ سب چیزیں الحمدللہ کہ وہ سب بہت ہی پیارے لیکن اگر میں کہتا ہی اس طرح کی اگر سیچویشن آتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ کسی تیسرے کو اپنی فیملی میں اپنے آپس میں دونوں کے بیچ میں کسی تیسرے کو نہ آنے دیں تو اس طرح سے جب آپ بیٹھ کے بات کریں گے تو وہ چیزیں اچھے سے سول ہوں گی اور ہزبن بھی اس چیز کو سمجھیں گے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی تیسرے پرسن کو اپنی باتوں میں اگنوالف کرتے ہیں تو ہزبن کو برا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کی بیزدتی کر رہے ہیں کسی تیسرے کے سامنے اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ہم جب باتیں کرنے پر آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری باتیں نکلتی ہیں کہ یہ تو ایسے کرتے ہیں یہ تو ویسے کرتے ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا اور پھر ہماری بھی جو کمیاں خامیاں ہوتی ہیں وہ ساری سامنے آ جاتی ہیں تو کوشش کریں کہ جو بھی ہماری کمیاں ہماری خامیاں وہ ہم دونوں کے بیچ میں رہیں کسی تیسرے کو نہ پتا چلے اور دیرے دیرے اپنے ہزبن کو اپنے فیملی کے پاس کلوز کرنے کی کوشش کریں اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ان کی فیملی کی برائیاں شروع کر دیئے تمہاری تو بہن ایسی ہے تمہاری تو بھابی ایسی ہے تمہاری امی ایسی ہے یہ وہ تو وہ چیزیں نہ کریں کوشش کریں کہ سب ساتھ میں چلیں سب کو ساتھ لے کر چلیں تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے اس سے کیا ہوگا دیرے دیرے ہزبین کا مون بھی چینج ہونے لگے گا اور ہو سکتا ہے جو لائف کی جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں وہ دیرے دیرے ختم ہونے لگتی ہیں اور ہونے لگتی ہیں آج میں اپنی لائف میں بہت خوش رہو حالکہ ایسا نہیں ہوا کہ میری لائف میں پرابلمز نہیں آئیں بہت پرابلمز آئیں بہت لڑائیاں بھی ہوئیں بہت 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 بڑی لڑائیاں ہوئیں کبھی آپ کو ان لڑائیوں کے بارے میں بلاغ بناؤں گی ان کے بارے میں بھی ڈسکرس کروں گی بتاؤں گی لیکن وہ جو کمیاں ہوتی ہیں وہ خاص کر کے ہماری طرف سے ہی ہوتی ہیں کہ ہم اس انسان کو ایسا موقع دے دیتے ہیں کسی تیسرے کو جو ہمارے بیچ آ جاتا ہے اور ہماری لڑائیوں کی وجہ بن جاتا ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہئے کہ ہم کسی تیسرے کی وجہ سے اپنے گھر میں اپنے آپس میں لڑائیاں نہ کریں اور چاہے وہ مائکے والے ہو چاہے سسرال والے ہو چاہے فرین ہو یا کوئی بھی ہو کسی تیسرے بندے کو اپنی لائف میں انٹری نہ کرنے دیں جہاں آپ نے تیسرے بندے کو انٹری کرنے دی وہیں آپ کی فیملی میں پرابلم شروع جائیں گی چاہے وہ فرینڈز میں بھی کیوں نہ ہو کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایک بات کو بولا کہ وہ تو ایسا کرتے ہیں تو اس کی دو باتیں نہ بنیں بن جاتی ہیں تو کوشش یہ ہی کریں کہ ایسا نہ کریں باقی آپ نے پیچھے بیکگراؤنڈ میں دیکھا ہی ہوگا میں سب کچھ کام کر رہی تھی ایچلی دیوالی کا یہ تھوڑا سا vlog کچھ دیوالی کا میں نے شوٹ کیا تھا اور پھر مجھے اپنا کچن کلین کرنا تھا اپنا کچن ساف کرنا تھا تو آج میں کچن میں یہاں چھوٹی سے کارپٹ بچھا رہی تھی جو کی میری جو کارپٹ تھی نا وہ خراب ہو گئی تھی اس لیے میں نئی کارپٹ لے کے آئی تھی بچھانے کے لیے اور میں نے یہاں پہ کارپٹ بچھا دی باقی ابھی مجھے اور بھی کلیننگ کرنی ہے وہ میں کروں گی صبح مارننگ میں وہ آپ نیکس جے کی بلوگ میں دیکھیں گے کہ میں کیا کرنے والی ہوں کیا نہیں اور آئی ہوپ آپ کو میرا یہ بلوگ بہت اچھا لگا ہو اور اگر اچھا لگا ہو میری باتیں کو سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور بس اسی چھوٹی چھوٹی سی ٹاپکس کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھ کے آپ اپنے فیملی کو خوش رکھ سکتے ہیں اپنے گھر کو خوش رکھ سکتے ہیں جس سے نہیں آپ کے بچوں کو ٹینشن ہو نہیں آپ کو تو بس یہی بلوگ کو ہم یہی ختم کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہو تو اگر اچھے لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں بائی اللہ حافظ